کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی اس کے ساتھ اتنی باتیں کری کہ اس سے بات کرنے کی عادت ہو گئی اور ایسی عادت ہو گئی کہ اب وہ میری زندگی میں نہیں ہے اس کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے اور میں اکیلہ رہ گیا اپنی زندگی میں میں آگے بڑھ گیا اور اب ہمارا کوئی سمپرک نہیں ہے لیکن رہ رہ کے اس کی یادیں آتی ہیں اس کو میں بھلا نہیں پایا تو ایک اس قسم کا سوال آیا ہے اور اس قسم کے کافی سوال آتے رہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بریک اپ ہو گیا ہے لڑکی چھوڑ کے چلی گئی کئی بار تو لوگوں کو اپنی سسٹر کے ساتھ ہی پیار ہو جاتا ہے کزن سسٹر کزن بردر کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے لیکن سماجک بندن کے قارن وہ یہ چیزیں کہہ نہیں سکتے یہ کہہر اپنے آپ میں الگ وشح ہے کہ کسی کو اپنی کزن بردر یا کزن سسٹر کے ساتھ کیوں پیار ہوتا ہے لیکن چاہے کچھ بھی ہے کسی کا بوئی فرن کے ساتھ ریلیشنشپ ہے یا کسی کے ساتھ دوستی بھی ہے اور کسی کے ساتھ آپ کا پیار ہے اس کو آپ واسنہ یکت پیار بھی سمجھ سکتے ہیں اور نون سیکشول بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ دوستی ہے پیار ہے اور وہ ویکتی اب آپ کے جیون میں نہیں ہے اور اس ویکتی نے آپ کو اتنا پیار دیا اتنی عزت دی اتنا اٹینشن اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت کھالی پنا گیا تو اب اس کی یادیں آتی ہیں تو اس کی یادیں آتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے اس دکھ سے باہر کیسے نکلیں جب کوئی شخص آپ کو بہت پیار کرتا ہے آپ کو محسوس کرواتا ہے کہ آپ خاص ہیں تو وہ ویکتی ہمارے لئے اپنے آپ خاص ہو جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو سپیشل فیل کرانا یا آپ کو attention دینا جہاں پہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پوچھتا ہے اور آپ کو وہ جو details ہوتی ہیں minute details کو لے کر جب کوئی بات کرتا ہے یا آپ کو attention دیتا ہے یا آپ کو message کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں آپ بھی کچھ ہیں آپ بھی خاص ہیں یہ فیلنگ آتی ہے تو اچانک سے وہ آدمی یا عورت یا لڑکا لڑکی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب کوئی میسیج نہیں کرتا ہے اب کوئی پوچھتا نہیں ہے اب جیسے کسی کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اب جیسے دنیا میں ہونا یا نہ ہونا بھی بہت فرق نہیں پڑتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم دنیا میں ہے بھی کہ نہیں ہے ایسا فیل ہونے لگ جاتا ہے باتیں کری تھی اس کے ساتھ اچھا فیل ہوا تھا اب چلے گیا اب چلے گیا تو اس کو دوبارہ لے کے آئیں اب لے کے آنا اگر ممکن ہوتا تو پھر لے آتے نا لیکن ہم ممکن نہیں ہیں تو کیا کیا جائے بھول جائے جائے یا اس کو یاد رکھا جائے دیکھیں اس بارے میں سب کے اپنے اپنے وچار ہیں کوئی لوگ یہ کہیں گے کہ بھول جاؤ لیکن پہلے میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہوں گا وہ آپ کو شاید اچھی لگے گی سمجھ میں آئے گی تو آپ کو اچھا لگے گا زندگی میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیار ہمیں ایک بار ہوتا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے پیار ایک بار نہیں ہوتا پیار پہلی بات ہم کرتے ہی اپنے لئے ہیں ہم اس کو ہی پیار کرتے ہیں جو ہم کو اچھا لگتے ہیں جو ہمارے ٹائپ کا ہوتا ہے یہ ٹائپ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم کو عزت کرتا ہے ہم کو اپریشیٹ کرتا ہے ریسپیکٹ کرتا ہے اسی سے ہم پیار کرتے ہیں کیا آپ کو اس ویکتی سے بھی پیار ہوتا ہے جو آپ کو گالیاں دیتا ہے جو آپ کو ڈانٹتا ہے نہیں ہوتا نا خوبصورت لوگوں سے پیار ہوتا ہے جن کا بات کرنے کا طریقہ یا جن کا کافی کچھ خوبصورت ہی ہو جن کا شریر خوبصورت ہو جن کی باتیں خوبصورت ویوار اچھا تو پوزیٹیو چیزیں امپریس کرتی ہیں تو وہ سب چیز ہوگی اب وہ ویکتی چھوڑ کے چلے گا تو کیا آگیا آپ کے جیون میں خالی پن اور وہ خالی پن میں وہ ویکتی نہیں ہے تو کیا ہے اس کی یادیں تو اس کو سب سے بہترین اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس خالی پن میں کوئی دوسرا آ جاتا ہے جیسے کہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو کوئی دوسرا ویکتی آپ کو وہی عزت پیار دینے لگ جاتا ہے تو پھر جو پرانا ہوتا ہے وہ آپ بھول جاتے ہو اگر نیا جو ہے وہ پرانے سے بہتر ہے تو جب نیا پارٹنر تمہاری کیر کرتا ہے تمہیں سپیشل فیل کراتا ہے تو پھر وہ کمی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے آپ جب بھوکے ہوتے ہیں آپ کو روٹی کی یاد تب ہی آتی ہے نا لیکن جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تب آپ کو روٹی کی یاد نہیں آتی ویسے ہی آپ کسی کو مس کرتے ہو اس کا کارنی یہ ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے جو اہم ہے وہ بھوکا ہے اور آپ کو یاد آ رہی ہے اس ویکتی کی جو اس اہم کی بھوک کو مٹاتا تھا اگر اس اہم کی بھوک کو مٹانے والا کوئی اور ویکتی مل جائے تو پرانے والے کو کیوں یاد رکھو گے دمک اپنے آپ اس کو بھولا دے گا تو جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آگے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا عزت پیار ملتا ہے کہ پرانی باتیں پرانی ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کی شادی نہیں بھی ہو پاتی سپوز تو ایسی سیچویشن میں کیا کیا جائے دیکھیں سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں سمسیا کا سمدان کرنے کے میں کچھ بھی میں کچھ بھی کسی بھی چیز کو بھولانے میں وشواس نہیں رکھتا میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جو بھی جیون میں لوگ آتے ہیں اچھی بات ہے جو ہمارے دوست رہتے ہیں جو کہ ہمارے پرانے دوست ہیں یا تھے جن کے ساتھ کبھی اچھا وقت بتایا تھا تو ضروری ہے کیا ان کو بھولنا ان کو ہمیں کی یاد کے طور پر دماغ میں نہیں رکھ سکتے کیا اور پھر کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں پر دکھ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت پھر سے واپس آ جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں emotional sensitive تو ان لوگوں کے لئے کیا کیا جائے اگر آپ اتنے زیادہ emotional ہیں کہ آپ کو دکھ تکلیف ہوتا ہے تو آپ ان سے سمپرک کرنے کی کوشش کرلو اگر سمپرک کرنا مشکل ہے تو پھر آپ accept کرنا سیکھو زندگی میں کب تک کمزور بنے رہو گے کمزور بنے رہنا صرف ایک وکلپ ہے اور کچھ نہیں ہے اگر آپ کمزور بنے رہنا چاہتے ہو تو کمزور بنے رہو گے لیکن جس دن سوچ لیا نہیں یار بس اب نہیں کمزور بننا آپ تھوڑا سا اپنے آپ پر کام کرنا ہے and need to become little bit strong پھر آپ مضبوط بننا شروع ہو جاؤ گے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور ساری زندگی کمزور ہی رہیں گے ایسا نہیں ہے ابھیاس سے آپ خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اس situation میں آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ آپ کو accept کرنا ہے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں یہ جیون ہے اور جو ویکتی آپ کے جیون میں ہے اس کو importance دے اور جو چلا گیا بس دل میں یہ رکھیں کہ جتنا وقت بتایا اچھا بتایا بس اتنا ہی تھا چلو کوئی بات نہیں جیون میں آگے ملنا ہوگا تو مل جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جیون کا کچھ نہیں پتا کب کون ویکتی اور اگر کوئی چلا ہی گیا تو سمجھیں یہ جیون ہے لوگ آتے ہیں سکول کے دوست تھے اب وہ جیون میں شاید پھر نہیں آئیں گے سارے تو نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بس جس کا جتنا ساتھ تھا اس نے اتنا ساتھ نبھائے جس دن آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ جیون میں جو بھی لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی وہ ایک تائے سمیے تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں پھر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں یہی جیون ہے ایسے ہی چلتا ہے شادیاں ہو جاتی ہیں ان کے بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کی کیر کرنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کے اوپر دھیان ہٹ جاتا ہے وقت کے ساتھ مچورٹی آ جاتی ہے پرات مکت آئیں پریفرینسز پریارٹیز بدل جاتی ہیں لوگوں کی اب وہ باتیں بھی نہیں رہتی ہیں سمجھداری آ جاتی ہے تو اب سمجھداری میں جب لوگ اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کر کے کیا فائدہ چھوڑو سکول کالیج میں فائدہ نقصان نہیں دیکھتے ہیں لیکن بعد میں لوگ فائدہ نقصان بھی دیکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ یار دوست ان کی سوچ بدل جاتی ہے اس بات کو سمجھیں اور ویوارک سوچ کو جیون میں اپنائیں جذباتی سوچ کو نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ایموشنل تینکنگ کرتے ہیں اسی لیے دکھی رہتے ہیں کوئی آپ کے جیون میں آیا تھا یا آئی تھی اب وہ جا چکا ہے کوئی بات نہیں دوسرے کے لیے جگہ بن گئی ہے وہ خالی پن ہے اس میں دوسرا آ جائے گا پرانے کو بھول جاؤ گے ایسی ہوتا ہے اور دوسرا جو گیا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ ہی نکل گیا ہوگا یا نکل گئی ہوگی وہ کسی اور کے ساتھ اپنا جیون اچھے سے گزار رہے ہیں آپ اپنا جیون کسی ایک کے ساتھ اچھے سے گزارو اور کسی کے بارے میں کچھ بھی غلط نہ سوچو جو اچھا وقت بیٹ گیا وہ اچھا تھا کسی نے تھوڑا بہت دل دکھا دیا ہوگا تو اس کو معاف کر دو کیونکہ کوئی جان بوچ کے دل نہیں دکھاتا ہے سب جانے ان جانے میں ہو جاتی ہیں غلطیاں سیلف کنٹرول تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہوتا ہے لوگوں میں بعد میں لوگوں کو لگتا ہے کہ گلتی نہیں کرنی چاہیے تھی گصہ کر دیا گصہ نہیں کرنا چاہیے تھا رشتے میں گلتیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن جیسے ہی تم کو پتہ چلے یا محسوس ہو ریالائز ہو گلتی ہو گئی تو اس گلتی کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایکسیپٹ کرو گے تب ہی تو اس کو ٹھیک کرو گے اور گلتیاں دوسروں میں نکالنے سے پہلے اپنے میں ضرور نکالنی چاہیے کیونکہ گلتیاں ہم بھی کرتے ہیں تب ہی دوسرے ریائکٹ کرتے ہیں لیکن ہم کو لگتا ہے کہ دوسرے نے گلتی کری ہے تو دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اپنی گلتی تو ہم کو لگتی نہیں ہے ہم تو ایموشنل ہیں ہم تو گلتی کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کو تو سوچ سمجھ کر ریائکٹ کرنا تھا اس لئے پرانی باتوں کو زیادہ یاد نہ کریں کیونکہ اب وہ پرانی ہو چکی ہیں اور اپنے زندگی میں آگے کے بارے میں سوچیں اور سمجھیں کیا کرنا چاہیے